آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اکرہ عزیز اور یاسر حسین کے بیٹی کی سیکنڈ بردے کی خوبصورت سی تصاویر اور ویڈیوز کو شیئر کریں گے مکمل ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل عریبہ میر کو لازمی سبسکرائب کریں اور کیا آپ کے خیال میں باقی تمام ادھاکاروں کو بھی اسی طرح سے اپنے بچوں کے سالگیرہ سادگی سے منانی چاہیے یا نہیں کومنٹس میں یس یا نو کر اپلائے کریں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھاکرہ اکرہ عزیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سارے فنکشنز کافی سادگی کے ساتھ کرتی ہیں اکرہ عزیز نے اپنی شادی کے فنکشن بھی کافی سادگی کے ساتھ کیا تھا اور ان کی شادی پرچاند ایک مہمانوں کو انوائٹ کیا گیا تھا ادھاکرہ اکرہ عزیز نے اپنے بیٹے کبیر حسین کی دوسری سالگیرہ کو اپنی فیملی کے ساتھ کافی سادگی سے منائی جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اکرہ عزیز وقتن فوقتن اپنے بیٹے کی خوبصورت سی ویڈیوز اور تصاویر کو اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں اور فینس بھی اکرہ عزیز کی بیٹے کی کیوٹ سی اداوں کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ادھاکرہ اکرہ عزیز سے جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا کہ وہ اپنے سارے فنکشنز کو انہیں سادگی کے ساتھ کیوں کرتی ہیں تو اس سوال کے جواب میں اکرہ عزیز نے کہا کہ انہیں عوام دیکھتی اور فالو کرتی اور اگر یہ بھی فضول خرچی کریں تو عوام ان کے نقشہ قدم پہ چلتی ہیں اکرہ عزیز نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ سادگی کے درست اس کے ساتھ ساتھ اکرہ عزیز نے کہا کہ کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ آلی شان فنکشنز کو افورڈ نہیں کر سکتے اور اس طرح سے پاکستانی ادھاکروں اور ٹک ٹاکرز کی لیوش اکٹیویٹیز کو دے کر ان کی دل میں بھی حسرت پیدا ہوتی ہے اور نو ڈاؤٹ شروع سے لے کر اب تک ادھاکرہ اکرہ عزیز نے سادگی کے ساتھ اپنے فنکشنز کو کر کے اپنے فینس کو کافی اچھا لیسن دیا ان کے بیٹے کبیر حسین کی دوسری سالگیرہ پر پاکستانی ادھاکاروں نے بھی انہیں سالگیرہ کے مبارک بات دی ان کے سالگیرہ کے اس فنکشن میں کسی بھی ساتھی ادھاکار کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا اور ادھاکرہ اکرہ عزیز کی فیملے کے ساتھ ساتھی آسیر حسین کی فیملے شامل تھی امید ہے کہ آپ کو اکرہ عزیز کے بیٹے کی سالگیرہ کے تمام ویڈیوز اور تصویر پسند آئی ہوں گی اس طرح کے مزید لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عریبہ امیر کو لازمی سبسکرائب کریں